موسیقی اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر اقلیتی بجٹ پر گرین چینل کے تحت عمل کرنے کا مطالبہ موجودہ بجٹ اداس پکچر کے مماسل اکبر دین ویسی کا تفسرہ ریاستی محکوموں میں اقلیتوں کی کم نمائندگی کا اعتراف کیٹی آر نے کی اکبر ویسی کی فکر انگیز تقریر کی ستائش سات منڈلوں کے انزمام اور برقی کے موضوع پر کانگریس کا احتجاج کل جماعتی وفظ دلی لے جانے کا مطالبہ قبول نہ کرنے پر ایوان اسمبلی سے واک آؤٹ اقلیتی فیننس میں قرص کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ستائیس مارچ اور حسن نگر علاقے میں ایک شخص کا وحشیانہ قتل لبے سڑک انسانیت شرم سار اور اب تفصیل قائد مخننہ مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر ادین ویسی نے تلنگانہ حکومت کے بجٹ کو اداس پکچر سے تابع کیا ہے عام بجٹ کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر ویسی نے کہا کہ وزیر فیننس ای راجندر کے پاس بجٹ پیش کرنے کا فن ہے گزشتہ بجٹ کے آداد و شمار اور نظر ثانی بجٹ کے آداد و شمار میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے اقلیتی بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے لیے منصوبہ بندی کے تحت بجٹ خارج کیا جائے تو اقلیتوں کو فائدہ ہوگا اکبر ویسی نے کہا کہ اقلیتی بجٹ پر گرین چینل کے تحت عمل کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بیرون ملک تعلیم کے لیے اقلیتی طلبہ کو امداد فراہم کی جا رہی ہے تو ایسے طلبہ جو دسویں جماعت میں اسی نشانات حاصل کرتے ہیں ان بچوں کو امداد فراہم کرتے ہوئے آئی ایس آئی پی ایس اور دیگر دستوری عودوں کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ یہ بچے ملک اور ریاست کی خدمت کر سکیں اگور دن ویسی نے کہا کہ نیوک اور محکومیں اقلیتی بہبود کے اشتراک سے سکل ڈیولپمنٹ کے مراکس قائم کیے جائیں مسلم خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے سنجیدہ اعدامات کیے جائیں اور سیز باہر جا کے پڑھنے کے لیے آپ مدد کر رہے ہیں سٹوڈنز کو بہت اچھی بات ہے ہم ملکم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا حکومت کو کہ اگر آپ سرویسز میں دیکھیں گے آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس آئی ایف ایس تلنگانہ سٹیٹ میں جو مائنورٹیز جو مسلمان جو پاس ہو کر جاتے ہیں ان کا پرسنٹیج دیکھی آپ بہت گرتا جا رہا ہے جس طریقے سے آپ اوہر سیز جانے کے پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے فینانشل ایڈ دے رہے ہیں آئی ایس مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو گورنمنٹ should adopt the students and sponsor their further studies of intermediate and graduation so that we make them we make them a new IS and IPS and IRS and IFS اور group one ہم یاد کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب کبھی بھی ایک مسلمان اٹھ کر کھڑے ہوگا اپنے پیروں پر یا ایک مسلمان اس ایوان میں کھڑے ہوگا تو وہ بھی چندہ شکر راو صاحب کو یاد کرے اور کہے کہ ہاں چندہ شکر راو نے مسلمانوں کے لیے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے مسلمان بچے تعلیم یافتہ بن رہے ہیں نوکریہ مل رہی ہیں ان کے زندگیوں کے اندھیرے ہٹ رہے ہیں نئے اجالے آ رہے ہیں نئی ترقی ترقیاتی سرگرمیاں ان کے بستیوں میں ان کے محلے میں ہو رہے ہیں حیدرباد میں پرانے شہر میں آج آپ جا کر دیکھئے کیا حال ہے کہ آج پرانے شہر کے لوگ اپنے حق کے لیے جدجیت کر رہے ہیں in my constancy میری constancy میں سات سال پہلے ایک آٹی آفس کو منظور کروا ہے seven years back i have got an approval and a sanction for an آٹی آفس and the آٹی آفس construction started midway they have stopped the construction old city میں آٹی آفس نہیں ہے اگر ایک آٹی آفس آئے گا تو کئی مسلمان بچے agents بنیں گے گاریوں کو register کروائیں گے license نکالیں گے seven years سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو complete کرو complete کرو ہوتا ہی نہیں ہے سر ساؤت زون منصور آفس میری constancy میں ساؤت زون کے منصور آفس کے لیے land allotment کیا گیا fund allotment کیا گیا اب تک construction نہیں ہوا لیکن آج یہ کام نہیں ہو رہا ہے موسیٰ ندی دیکھئے آج کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے گندی اگر polluted اگر کوئی ندی ہے تو وہ موسیٰ ندی ہے پیپرز میں آیا موسیٰ ندی کب صاف ہوگی کب اچھا ہوگا ہائی کوٹ کو توڑنے کی بات ہو نہیں تلنگانہ کی ضرور تلنگانہ کا ہائی کوٹ الگ ہونا چاہیے لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ تلنگانہ ہائی کوٹ کو پرانے شہر سے اٹھا کر نئے شہر میں لانا چاہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ اچھی بات ہے کیا رہا پرانے شہر میں کچھ نہیں رہا سب پرانے شہر میں کچھ بھی نہیں رہا سب چلا گیا پرانے شہر سے کمیشنر بولیز آفیس چلا گیا سب کچھ چلا گیا اب ایک ہائی کوٹ بچا ہے وہ بھی اگر لے کر چلے جائیں گے تو پر پرانے شہر میں کیا رہے گا بتائیے تو اس طریقے سے ایسے کام ہو رہے ہیں آپ اب تک سکولیشپس کو کھولنے کی بات کریں سکولیشپس پوست میٹرک آج بھی آیا اقبارات میں کہ پوست میٹرک ہوگا پری میٹرک کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پرانے شہر میں پانی کے ٹاکیاں بنائیں گے in my constancy سر water reservoir four water reservoir have been constructed four reservoir one at بلہ گوڑا one at سی آر پیر one at سلالہ بارکس from five years from five years وہ سڑ لے ہیں پانی نہیں دیتے ساپ اس میں کیوں نہیں دیتے ساپ کیوں ہا کر اتنی اتنی دشمنی پرانے شہر سے کرشنا second phase ہونے دو third phase ہونے دو کرشنا کی لائن پرانے شہر سے جا رہی ہے اگر ہم چاہے تو اس لائن کو روک دے سکتے احتیاج کر سکتے پانی کو نئے شہر تک آنے سے بھی روک سکتے لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے نہیں کر رہے ہم ایسا کام کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو سب کی ضرورت ہے لیکن آپ ہم کو پانی پلائیے کیا ہمارا مطالبہ ناجائز ہے کیا ہمارا مطالبہ غیر واجبی ہے میٹرو ٹرین پورے شہر میں آ چکی ہے پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کہاں آئی گی کیسے آئی گی کب آئی گی پتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں لاتے میٹرو ٹرین کو پرانے شہر کے ریپیزنٹیٹیوز اپنے کوئی پرپوزل دے رہے ہیں تو اس پرپوزل کو کیوں قبول نہیں کرتے میرا مطالبہ آج آپ بتائیے صرف میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آج پرانے شہر میں چار منار پریسنیزیشن کی بات کی گئی چار منار کو بیوٹیفائی کرنے کی بات کی گئی صرف چار منار بیوٹیفائی کے نام پر چھوٹے کاروبار کے روزگاروں کو چھین لیا جایا i don't know sir i have been to italy i have been to italy i have been to milan sir there is a پریسٹین زون over there where all designers designers have the shops armani ورساچے all designers are there sir i was surprised and shocked to see the milan that shopping arcade design is exactly the same as of پھتر گھٹی sir پھتر گھٹی is so beautiful the heritage of پھتر گھٹی is getting spoiling sir i went and i got sanction and approval for cleaning the پھتر گھٹی arches they cleaned the arches now you see the arches how bad has become now وہ arches کے اوپر نئی نئی building بنا دے رہے ہیں acb cladding cladding کر دے رہے ہیں architecture کو حتم کر دے رہے ہیں اور ہمارا dmc کیا کرتا ہے آنکھ بن کر کے خاموش دے رہا ہے کیوں صرف property tax property tax road sanction ہے نہیں پڑھ لی کیا ہیں officers نہیں صاحب road نہیں پڑھ سکتی officer property tax collect کرنے آپ آپ بتائیے ٹھیک property tax collect کریے غریبوں کے ساتھ کیوں standing committee میں جب ہم تھے ہم نے کہا جن کے property tax 4000 rupi کے ہیں آپ ان کے tax کو ختم کر دیجئے معاف کر دیجئے ویف کر دیجئے اگر ویف کر دیجئے تو خریب 13 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا 4 لاکھ سے کیا ہونا بڑے بڑے اندسٹری ہا اس کا بڑا ہیا غریب کا کیوں بڑے لوگوں کو لیجی آپ کئی ہوتیل ہے کئی exact extent of carpeted area we have technology we can take services of satellite and we can just focus and target on one building and we can find out what is the exact constructed area جب آ جائے گا اس طریقے سے آپ tax ڈالی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا why why what is happening اندھیر نگری چوپٹ راج کے حساب سے بس صرف جا رہے ہیں tax collect کرنا ہے پوری offices tax 3 سال کا tax نہیں دیئے 3 سال نہیں دیئے تو یہ سو رہے تھے sir when when the GFMC is penalizing the people who has not paid the taxes then i would say that the GFMC official who failed to collect the taxes for 3 years should also be penalized celebrations کے لیے پیسہ خرج کرنے کے لیے اگر آپ لائیں گے تو اچھا ہوگا میں اس کا بھی آپ سے مطالبہ کروں گا اور شہر کے line order کے تعلق سے بھی کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج نئے گاڑی آنے کے لیے میں حکومت کا مبارک بات دیتا ہوں کہ پیٹرولنگ کے نئے ویہیکلز کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کئی کھڑی ہے پیٹرولنگ کر رہی ہے اچھے گاڑی وں میں ہے یہ ہمارے کرنے کی بات کہ اور پھر میں یہ بھی آپ سے مطالبہ کروں گا کہ ہمارا ایک ہریٹیج ہے آپ یادگیری گھٹا کو ڈولپ کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے ہمارے تیلنگانہ کے منادر کو ڈولپ کرنا چاہیے اور کر یہ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں ہوا حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے آپ یادگیری اٹھا کہ مندر کے ساتھ ایک درگا کو بھی ڈولپ کر ایک میدک کا اتنا بڑا چرچ ہے اس کو بھی ڈولپ کر میں چیپ منسٹر صاحب سے مطالبہ کر ہوا کہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی درگا پر ایک ریم کو منجلس میں میں نے ہمارے پارٹی میں منظور کروایا سارے چھے کور سے بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی اور جھانگی پناہ کے درگا کے لیے وہ جو ریم دالنا ہے سینیا دالنا ہے پہاڑی شریف کے اوپر جانے کا وہ کام منظور ہو چکا ہے وغبوڑ میں ہے اس کو گرانٹ ایٹ سے آپ پیسہ ریلیس کر کے کرا دیجئے وہ درگا کو بھی جائیے میدک کی چرچ کو بھی جائیے اس سے اچھا پیغام جائے گا کہ حکومت صرف مندر نہیں بلکہ مندر کو بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے گرجا کو دیکھتی ہے وہ ایک اچھا پیغام جائے گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مندر اتحاد المسلمین کے مطالبے پر عید کے لئے دو دن کی چھوٹیاں حکومت نے اعلان کیا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کرسمس کے لئے بھی چھوٹی دیئے ہے لیکن مندر کے جانب میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شیوراتری کے دن شیوراتری کے دن بھی دوسرے دن بھی چھوٹی کا اعلان کریے کیونکہ شیوراتری کے لئے ہمارے ہندو بھائی جو کھانا نہیں کھاتے روزے کی طرح رہتے ہیں اور پھر رات بھر جاتے ہیں اور مارننگ میں نیچ دی دی آپ جس صاحب آپ جس طریقے سے عید کو دو دن چھوٹی دی ہے جس طریقے سے کرسمس کو دی ہے شیوراتری کو بھی دی جی اچھا پیغام جائے گا حکومت کی طرف سے ہم ایسی بات آپ سے مطالبہ کرتے اور امید کرتے کہ آپ یادگیری گتہ کے ساتھ درگاؤں کو بھی اور ساتھ دیں گے اور چرچس کو بھی دیں گے میں یہ امید کرتا ہوں کہ حکومت انصاف کرے گی اور مسلمانوں کو ان کا حق دے گی سی اسٹیس کا بھی ان کا حق دے گی بیسیس کو بھی دے گی اور جو بھی باتیں ہم نے کھڑے رہ کر اٹھائی ہیں ان مسئلوں کو ضرور دیکھیں گے اردو کے ساتھ بھی انصاف کریں گے آج ڈسٹرک ہیڈکاٹرز میں اردو کی درخواست دیتے ہیں تو اردو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اور آسلی اگر اگر بھی 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 مینورٹی بھی مینورٹی آپ ایک ہزار کور خرچ کرنا چاہتے تو کم از کم پانچ سو پوسٹ مینورٹی ویلفی ڈپارٹمنٹ کے فوراں آپ جاری کریں تو جب ہی جا کر ہم ہزار کور کو خرچ کر سکیں گے مینورٹی کے ساتھ انصاف کر سکیں گے اردو کے ساتھ انصاف کریں گے اور جو امید جو آپ سے لگائے ہیں مسلمان اس کو پورا کر سکیں گے اور خافی جائدادوں کے تحفظ کے سیکنڈ سروے کو ختم کرتے ہوئے آئینٹی کریں گے اور اس کو بھی دیکھیں گے اور آخر میں سپیکر صاحب میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آنڈرہ میں اسمیلی میں یہاں پہ جو ہمارے جو پوسٹ ہیں اس کو کریئے صاحب دیکھتا ہوں بچارے ہمارے صرف دو سے تین ریپورٹر صبح سے شام تک یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں یہ سیشن میں تھوڑے سے پوسٹ لائیے آپ سیکرٹری صاحب کو بولیے صاحب یہاں پہ بھی کئی مسائل اسمیلی کے سٹاف کے بھی امید کرتا ہوں کہ اس کو بھی لیں تتائش کی ہے اکبر ویسی کے مطالبات اور ان کی سونچ کو انہوں نے تعمیری قرار دیا انہوں نے کہا کہ متحدہ اندرپردیش میں ریاست کے تیویس ازلا کے لیے اقلیتوں کا بجٹ دو سو تا تین سو کرو روپے کا ہی مختص کیا جاتا تھا لیکن تلنگانہ کے دس ازلا دشمار کا اعتراف کیا اور کہا کہ اسی نائنصافی کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں ہیدر آباد کے مسلم رکون کا تقرر کیا گیا ہے اس سے پہلے اسمبلی میں تلنگانہ کو حاصل ہونے برقی اور سات منڈلوں کو آنڈھرا میں زم کرنے کی معاملے پر حکومت کے موقف کے خلاف کانگریس نے ایوان سے واک آٹ کیا کاروائی کے بعد کانگریس اور حکمران ٹی آر ایس کے ارکان کے درمیان لفظی چھڑپ بھی دیکھی گئی تلنگانہ اسمبلی میں پیر کی سب وقف سوالات کے دوران لوور سیلر کے تحت تلنگانہ کو حاصل دیتے ہوئے کہا کہ سارے معاملے کے ذمہ دار جی رام رمیش ہیں جن کی تجویز پر انڈی اے حکومت نے عمل کیا لوور سیلر کے تحت 720 میگا وارٹ برخی کی پیداوار ہوتی ہے اس سے تلنگانہ کو حاصل ہونے والی جائز برخی کیلئے مرکز پر دباؤ ڈالا جائے گا جی رام رمیش کا نام لینے پر کانگرس کے رکن جی چینل ریڈی نے کہا کہ پولا ورم کے سات مندلوں کا ذکر کانگرس نے نہیں بلکہ ونک نیڈو نے کیا تھا اس لیے حریش راو کو ان کا نام لینا چاہیے بی جی پی اور سی پی آئی کے پندرہ منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا اجلاس جب دوبارہ شروعات اور کانگرس کے ارکان کا اعتجاد جاری رہا جس پر سپیکر نے کانگرس کے رکن آجائے کو مائک دیا انہوں نے سوال کیا کہ وزیر مخننہ ہریش راو کو ان کے ساتھ شخصی مخاسمت کیوں ہے نئے ارکان کو بات کرنے سے ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہریش راو نے ان کی شخصی کردار کشی کی ہے بعد میں سپیکر نے تمام سوالات کو دیم ٹو آنسر کرتے وے اپوزشن کی تحریکات التوا کو نامنظور کر دیا دس منٹ چائے کے وقفے کے بعد کانگریس کے رکن بھٹی وکرا مارکہ ویسر سپی کے ٹی ونکٹیشم سی پی ایم کے ریویدر کمار سی پی آئی کے کی راجیہ کے علاوہ ٹی آرس کے ورشم انجیہ یادو اور جیون ریڈی نے بجٹ کے مباس میں سالیا کانگریس کے بھٹی وکرا مارکہ نے حکومت کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں نئے پیٹریمونیل یعنی خاندنی افراد اور دوستوں کی حکومت چل رہی ہے اس موقع پر حکمران جماعت کی طرف سے شرغل پر بھٹی وکرا مارکہ نے کہا کہ حکمران جماعت نے تخریر کے دوران شرغل کیا ہے اور بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تیسر نواز یادو کے سطفے سے مطالق بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے یہ حکومت صرف وقت ضائع کرتے ہوئے عوام کو گمراک کر رہی ہے اس لیے ایوان سے وک آؤٹ کرتے ہیں اسیملی میں جن سوالات کو زہر بحث نہیں لیا گیا حکومت نے اس کا تحریری طور پر جواب دیا ایک سوال پر حکومت نے بتایا کہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندان کی فی فرد کو چھے کلو چانول فراہم کیے جا رہے ہیں جواب میں بتایا گیا کہ مستعق افراد کی درخواستوں کی نشان دہی کرتے ہوئے فوڈ سیکیورٹی کارڈ جاری کیے جائیں گے محکومت داخلہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ خواتین کی سلامتی کے لیے حیدرباد میں شئی ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے چوبیس اکتوبر دوہزار چودہ سے کے گورمنٹ ویلفیر ہسٹل میں بارک چانول فراہم کیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آدھار کارڈ کے بغیر بھی حکومت کے تمام بہبودی پروگرام اور مراج سے استفادہ ممکن ہے سپریم کورٹ نے سلسلے نہ ہو اور وہ حکومت کے پروگرام کا مستحق ہے تو حکومت کے جانب سے دی جانے والی تمام مراج سے برابر استفادہ کر سکتا ہے اس کے لیے آدھار کارٹ لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا محکوم اقلیتی بہبود کے سپیشل آفیسر ایس اے شکور نے بتایا کہ ایک قرض کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ستائیس مارچ مقرر کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ درخواست گزار ایم ایف سی کی ویب سائٹ پر درخواستیں داخل کر سکتے ہیں قرض کی حدود دو لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جبکہ ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار کے لیے تین لاکھ روپے انہوں نے بتایا کہ قرض حاصل کرنے والوں کو پچاس فیصد یا ایک لاکھ روپے کی سب سی دی جائے گی درخواست گزار کی عمر کم سے کم اکیس سال اور زیادہ سے زیادہ پچاس سال ہونی چاہیے تاہم قرض کے درخواست گزار کو انکم سیٹیفیکٹ آدھار کارڈ اور مجووزہ کاروبار کا تخمینہ بجٹ بھی جمع کرانا ہوگا حج کے لیے تلنگانہ اور آزمین کے قرآن دازی 18 مارچ کو ہوگی تلنگانہ حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر ایسے شکور نے بتایا کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے تلنگانہ آزمین اور دو پہر تین بجے آندرہ کہ آزمین کے قرآن دازی کا عمل مکمل کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے لیے دو ہزار سات سو ساٹ اور آندرہ کے لیے دو ہزار دو سو پہنٹالیس کا کوٹہ مقرر کیا گیا ہے سپیشل آفیسر نے بتایا کہ تلنگانہ سے سولہ ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں جبکہ آندرہ سے صرف تین ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں ملے پلی آئی ٹی آئی گلٹ کے پاس اتوار کو شام میں لگی بھیانک آگ نے جہاں بے شمار دکانات کو نقصان پہنچایا وہیں قرآن مجید اور دیگر دینی کتابوں اور طغروں کو بلکل معمولی نقصان پہنچا آٹھ گھنٹے تک آگ دہکی رہی اور عمارتیں تباہ و تاراج ہو گئیں لیکن مقدس قرآن اور دیگر کئی کتابیں محفوظ رہیں اس موجزاتی واقعے کو دیکھ کر لوگ حیران رہے گئے کیونکہ لکڑیوں اور دیگر اشیاء سے زیادہ آگ کاغذ کو پکڑتی ہے لکڑیوں اور دیگر چیزوں کا جل کر خاکستر ہو جانا اور کاغذات کا جزوی نقصان کے بعد محفوظ رہنا یقیناً حیرت انگیز بات بانی جامعہ نظامیہ اور وزیر امور مذہبی حکومت آصفیہ حضرت شیخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروقی فضیل جنگ کے ارس کی صدی تخاریب کے موقع پر جامعہ نظامیہ نے تعلیمی بیداری کے تحت ملک بھر میں جامعہ کی شاخ یں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے شیخ جامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے تین روزہ پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا جمعہ بیس مارچ کو جامعہ نظامیہ میں بعد مغرب جلسہ منقض ہوگا جس کو عالم اسلام کی معزز شخصیتوں کے علاوہ ریاست کے وزیر اعلیٰ نائر وزیر محمود علی کے علاوہ صدر ابراہیم باق سے متصل وخافی ارازی پر وق بورٹ کے اہدداروں کو بورٹ لگانے سے سرکاری اہدداروں نے روک دیا اطلاع ملتے ہی منجلس عراقین اسمہلی موظم خان اور کوسر مہددین وہاں پہنچ گئے اور مشترکہ سروے ہونے تک کسی بھی قسم کا کام نہ کروانے کی پولیس کو ہدایت دی واضح ہے کہ الکاپور کے اخافی ارازی پر وائیسار کولونی سیکریٹریٹ کے ملازمین کی جانب سے تعمیر کی جارہی ہے جسے منلس اتحاد مسلیم ان کی نمائندگی پر روکا گیا ہے حیات نگر مندل میں واقع ایک مندر کی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے دو سیاسی پارٹیوں کے گروپوں میں جھڑپ ہو گئی تفصیلات کے مطابق پاسمہ ملہ دہات کی سیتہ رامہ چندرہ مندر کی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے ٹی آر ایس اور تلگو دشم کے لیڈروں نے ہاتھا پائی شروع کر دی پولیس مقام واقعہ پہنچی اور متصادم گروپوں کو منتشر کر دیا پولیس نے کیس درش کرتے ہوئے پوچھتات شروع کر دی ہے جوبری کے منجلسی لیڈر نوین یادو نے گاندی ہسپیٹل پہنچ کر بورا بندہ کے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی عادت کی انہوں نے متاثرہ خاندان کو تیقن دیا کہ وہ مجلس کے جانب سے انہیں تعلیمی اور دوسری امداد فراہم کریں گے اس موقع پر انہوں نے متاثرہ خاندان کو مجلس کے جانب سے دس ہزار روپے کی امداد رقم بھی حوالے کی جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے وہ کچھ عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ منگل کو بعد نماز زہر وادی حدہ میں ادا کی جائے گی حسن نگر کے علاقے میں وحشیانہ قتل کی واردات پیش آئی ہے پیشے سے ڈرائیور سید نسار حسین عرف اسد کو پیر کی صبح دس تا ساڑھے دس بجے فیلٹر واقعہ پر دردناک مناظر دیکھے گئے بچاؤ کی کوشش میں مقتول کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں لبے سڑک انسانیت کو شرم سار کرنے والا یہ جرم پیش آیا ہے بہدر پرہ پولیس کے مطابق سات تا دس افراد پر مجتمل ٹولی نے یہ وحشیانہ کام انجام دیا پولیس مقتول کا بھائی حاجی قتل کیس میں ملوث بتایا گیا حسین ساغت جیل میں دو کم عمر لڑکے پیر فسلنے سے غرخاب ہو گئے پیر کے دن یہ دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب فٹ پات پر گزر بسر کرنے والی ایک خاتون کے دو لڑکے گیارہ سالہ سلیم اور آٹھ سالہ خاجہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جیل کے کنارے گئے تھے جہاں وہ فسل کر پانی میں ٹوب گئے لیک پولیس نے بڑی کوششوں کے بعد شام کے اوقات میں دونوں بچوں کی لاشوں کو طالب سے برامت کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہسپیٹل منتقل کر دیا حسین ساگر جیل کے پاس چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والوں کی خبریں وقف وقف سے آتی رہتی ہیں لیکن اس واقعے میں دو کم عمر لڑکوں کی موت نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا ہے بالا پور کی رائل کولونی کی مکان میں چوری کی واردات پیش آئی طلاب کٹے کا ایک خاندان اتوار کو یہ مکان پر کرائے پر حاصل کیا تھا اور اتوار کی رات سامان منتقل کیا گھر کو مقفل کر کے یہ لوگ واپس آگئے پیر کی صبح جا کر دیکھا تو خفل ٹوٹا ہوا تھا اور سارا سادو سامان بکھرا پڑا تھا نہ ملوم سارے خون سونے کے زورات کے علاوہ الیکٹرونک سامان حتی خیمتی کپڑے اور برطن کو بھی نہ چھوڑا دو طولے کے زورات اور تقریبا ایک لاکھ روپے کے سامان کا سرخہ کر لیا گیا متعلقہ پولیس ٹیشن میں شکایت درچ کروائی گئی اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر اقلیتی بجٹ پر گرین چینل کے تحت عمل کرنے کا مطالبہ موجودہ بجٹ اداس پکچر کے مماثل اکبر دن ویسی کا تفسرہ ریاستی محکوموں میں اقلیتوں کی کم نمائندگی کا اعتراف کٹی آر نیکی اکبر ویسی کی فکر انگیز تقریر کی ستائش سات منڈلوں کے انزمام اور برقی کے موضوع پر کونگریس کا احتجاج کل جماعتی وفظ دلی لے جانے کا مطالبہ قبول نہ کرنے پر ایوان اسمبلی سے واک آؤٹ اقلیتی فینانس میں قرض کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ ستائیس مارچ اور حسن نگر علاقے میں ایک شخص کا وحشیانہ قتل لبے سڑک انسانیت شرم سار خبرنا ما یہی ختمہ فی امان اللہ